بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نومان خان آرمی چیف کا خطرناک روپ مذاکرات سے سریام انکار کسی قسم کی کوئی مذاکرات اب نہیں ہوں گے کپتان کا جیل سے دل چیر لینے والا بیان کس کو ملاقات کے لیے بلایا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ بیان کون سا ہے بڑا امپورٹن سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے بڑی طاقتیں دو بڑی طاقتیں جو ہیں وہ مجرم اشتہاری کی گھٹنوں پر خان پر آخری وار بھی کر ڈالا وہ دو بڑی طاقتیں کون سی ہیں اور اشتہاری ملزم کے یا مجرم کے گھٹنوں پر وہ کیوں آئی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ اس وقت تین جو بڑی اہم طاقتیں ہیں ایک آپ اسٹیبلشمنٹ کو اور دوسری جو پولیٹیکل فورسز ہیں جن میں پاکستان مسلمی قنون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہیں ان کا راستہ اب جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ ڈائریکشن جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا چند دنوں میں اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کی ان تمام لوگوں کی جو ان تمام سٹیک ہولڈرز کی جو اس وقت ایک اٹینشن ہے وہ امران خان کو سائیڈ لائن کرنا ہے اور کیا وہ امران خان کو سائیڈ لائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے یہ آپ کے سامنے تو ہم رکھیں گے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا توشہ خانہ کیس کے حوالے سے سپریم کوٹہ پاکستان میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اس درخواست میں کیا موقف اپنایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے پھر اس کے بعد جو آرمی چیف کا مذاکرات سے انکار ہے اس پر بات کریں گے پھر بات کریں گے امران خان کے جو دل چیر لینے والا بیان ہے جو جیل سے انہوں نے جاری کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ناظرین اگرام توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کوٹہ پاکستان میں درخواست دائر کر دی گئی ہے امران خان کو فیر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا سپریم کوٹ کے فیصلے تک سزا موتل کی جائے توشہ خانہ کیس فیصلے کے خلاف عدالت عزوہ سے رجوع کر لیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق توشہ خانہ کیس کے سیشن کوٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کوٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے درخواست ایڈوکیٹ سائمہ سفدر نے دائر کی درخواست آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور ٹو کے تہر دائر کی گئی جس میں موقع پہ اختیار کیا گیا کہ توشہ خانہ کیس چیرمن پاکستان تیرے کے انصاف کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا جبکہ کیس کا فیصلہ جدوازی میں کیا گیا درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے تک عمران خان کی سزا موتن کی جائے درخواست میں توشہ خانہ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے اور کیس کا ٹرائل دوبارہ شروع کرنے کی استعداد بھی کی گئی یاد رہے کہ چنویر پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد اٹک جیل میں قید ہیں عمران خان کو جیل میں ضروری چیزیں استعمال کی دی گئی ہیں ذرائع کے مطابق عمران خان کو تین جوڑے شلوار کمیس دو ٹراؤزر تصویر ہیر برش کینچی ٹوٹ پیسٹ شیونگ کریم اور نیل کٹھر سمیت دیگر ضروری اشیاء فرام کی گئی وغیرہ وغیرہ اب تو یہ ہو گئی توشہ خانہ کیس کی اپ ڈیٹ جو آپ کے سامنے ہم نے رکھنی ہے اب آتے ہیں عمران خان's life under threat and jail says پاکستان ایکس پی ایم انہوں نے یہ بھی کہا عمران خان نے کہ میری جو زندگی ہے وہ خاص طور پر بنیادی طور پر کیا ہے کہ ان کی جو زندگی ہیں وہ یعنی مشکلات کے ساتھ ان کا سامنا ہے نہ صرف مشکلات کے ساتھ سامنا ہے بلکہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ بھی ہے تو یہ بھی بڑی important ایک نیوز اس لیے ہے الجزیرہ کی نیوز ہے اس پر آپ دیکھنا ہوگا اگر دورانے قید عمران خان کے صحت کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار کونوں کی عمران خان نے پہلے بتا دیا کہ وہ ریاست ذمہ دار ہے اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے تو اس خطرے سے باہر آنے کے لیے تمام چیزیں اب ان کو کرنی ہوگی ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا شہباز شریف اور زرداری نے مجرم اشتہاری کے آگے ہتھیار ڈال دیئے اچھا اب یہ کیا کہانی ہے یہ کہانی ہے جناب شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ان دونوں نے چونکہ نگران وزیراعظم کو لانا ہے تو اشتہاری جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہے اب ایک اشتہاری مجرم سے نہ صرف یہ مشاورت کریں گے بلکہ ان کے مرضی کا نگران وزیراعظم لگے گا یہ پاکستان کی صورتحال ہے اور یہ پاکستان کی سچویشن ہے جو کہ میں اور آپ اس کو فیس کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں نواز شریف نے نگران وزیراعظم کا نام فائرل کر دیا ہے نواز شریف وزیراعظم کو تین نام بجوائیں گے شباز شریف حتمی فیصلے کے لئے پوزیشن لیڈر سے ملاقات کریں گے وزیر دفاع خواجی عظم کا کہنا ہے کہ نگران وزیراعظم کے لئے پانچ نام تجویز کر رکھے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پانچ ناموں میں حفیظ شیخ کسی ریٹائر جج کا نام نہیں ہے تو یہ انہیں کہا کہ جو حفیظ شیخ ان کا جو ریٹائر جج ہے ان کا نام اس میں شامل نہیں ہے تو ایک یہ اب آتے ہیں جناب آرمی چیف نے آج ایک قبائلی جرگہ جو کیا جس میں میں نے آپ کو آغاز میں کہا کہ مذاکرات سے ان نے صاف طور پر انکار کیا ہے اس قبائلی جرگے کی جو ہمارے سامنے ڈیٹیل آئی ہیں وہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پھر اس کے بعد عمران خان کا وہ بیان اور پھر آخر میں ہم مستقبل کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے آرمی چیف نے قبائلی جرگے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آج کہا کہ جو لوگ امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے میں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے خصوصی طور پر شرکت کی جنرل سید آسیم منیر چیف آف آرمی سٹاف نے خیبر پختنخواہ کے مشران امائدین اور نمائندوں کے تاریخی گرینڈ جرگے سے خطاب کیا آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے پشاور گرینڈ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن پر کسی قسم کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا نہ صرف امن کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا بلکہ مذاکرات بھی اب نہیں ہوں گے پہلے آپ کو معلوم تھا کہ جو مذاکرات جاری تھے کہ ان کے ساتھ آپ کو معلوم ہیں جو ہمارے خاص طور پر طالبان کے ساتھ ایک دور چلا تھا اب انہیں یہ کہا کہ کس طور پر مذاکرات نہیں ہوگے اب اس کو اگر آپ یوں بھی لنک کر سکتے ہیں چونکہ وہ پالیسی اس وقت کے آرمی چیف اور عمران خان کی ماں بین تھے تو اب یہ شاید اس پالیسی کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے اور ان کی کوئی اپنی الگ پالیسی ہے بارہل اس کے تفصیلات تو آئندہ چند دنوں میں بھی سامنے آئے گی لیکن ایک اور بڑی امپورٹن نیوز ہے پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان پارٹی says it is concerned about his safety and security and prison where his life is under threat خان has not been given his right as a prisoner we are facing challenges and gaining access to him we don't know what kind of food is he being given we don't know how is he being treated there ہم نہیں جانتے کہ کس قسم کا ان کو کانا دیا جارہا ہے ہم نہیں جانتے کہ کس قسم کے لیے ان کو treat کیا جارہا ہے ان کی زندگی کو خطرہ ہے انہوں نے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس حال میں رکھا گیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں بارہل اب عمران خان کا جو statement ہے اٹھک جیل میں انہوں نے ایک تو اپنی وائف بشرا بیبی کو بلایا ہے کہ ان سے ملاقات کے لیے بلایا جائے اور دوسری جو انہوں نے بات کی ہے کہ چیپ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے جسٹس آمیر فاروق واضح طور پر کہا کہ اس شخص پر میرا اعتماد ہے نہیں میرا کیس ان کے پاس نہیں لگنا چاہیے بے شک میں یہیں پر رہو لیکن میرا جو کیس ہے وہ ان کے پاس نہ لگایا جائے یہ ان کا کیٹیگوریکل statement ہے کہ مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے دوسرا ان نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ بشرا بیبی سے ملاقات کے لیے ان کو بلایا جائے اور بشرا بیبی کے ملاقات جو ہیں ان کے ساتھ رکھی جائے دوسری طرف عمران خان کے جو situation ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ جس طریقے سے اٹک جیل میں عمران خان کو رکھا گیا ہے وہاں پر اگر آپ حالات دے کے نظر تو نہیں آرے بارال ان نے بتایا کہ کس طریقے کے حالات ہیں وہ حالات جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں بارال یہ ڈیٹیل تھی جس میں ایک آگی کہ وہاں پر اندیرہ ہے کیڑے مکوڑے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں جس کو ہم نے دیکھنا ہے اب یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گائنڈی سبسکرائب کیجئے دیجئے نوان خان کو اجازت اللہ نگہ بان